آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ای ڈی کے مریض ہیں وہ ویاغرا نام کی ایک ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو نائٹرک اوکسائٹ کے بارے بتاؤں گا یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بینہ سکپ کیے ہوئے پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نائٹرک اوکسائٹ کیا ہوتے ہیں نائٹرک اوکسائٹ جو ہماری باڈی میں بنتا ہے اس کا ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے نائٹرک اوکسائٹ کو ہم نیچرلی کیسے بڑھا سکتے ہیں کون سی ایسی خوراک ہے جسے ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کے لبے نائٹرک اوکسائٹ کے کون کون سی ایسے سپلیمنٹ ہیں جو کہ بازار میں آویلیبل ہے جس سے ہم اپنی نائٹرک اوکسائٹ کو انکریز کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنا ہے اور یہ ہماری باڈی میں ہمارے جسم میں قدرتی طور پہ بنتا ہے اور جب ہماری جو عمر ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع جاتی ہے تو یہ جو نائٹرک اوکسائٹ ہے یہ کم ہونا شروع جاتا ہے یہ کم بننا شروع جاتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں بلڈ پیشور ہارٹ اٹیک ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پرابلم لو انرجی لیول بہت سارے جو بیماری ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اچھا یہ خاص کر کہاں پہ مینلی کہاں پہ بنتی ہے جو بلڈ ویسلز کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے جس کو انڈو تھیلیم لیئر کہتے ہیں اس کی جو سیلز ہوتے وہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ بننے کے بعد یہ کیا کرتی ہے یہ بلڈ ویسلز کو ریلیکس کرتی ہے وہاں پہ ویزو ڈائلیٹر کا کام کرتی ہے وہاں پہ جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ان کو سموتھ کر دیتی ہے اور جو مسلز ہوتے ہیں ان کو سمودھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور بلڈ فلو بڑھے گا تو آپ کے ہر سل تک کیا ہوتا ہے سمپل زبان میں جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو کھول دیتی ہے جب وہ کھول کھلتی ہیں تو وہاں پہ بلڈ فلو اچھا ہو جاتا ہے جس کو اسے آپ کی باڈی کے ہر سل کو اکسیجن والا خون ملتا ہے اور آپ کی باڈی کا ہر سل جو ہے وہ ہلدی رہتا ہے آپ کا پورے جو آرگن ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو جو فیڈ ہوتی ہے وہ اچھے سے پہنچتے ہیں جو وائٹیمن ملنے ہوتے ہیں جو منرلز ملتے ہیں ان کو ٹھیک طرح سے پہنچاتا ہے وہاں سے جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو خون کی نالیوں سے باہر نکالنے کا کام کرتا ہے اچھا یہ تو تھا نائٹرک آکسائیڈ کے بارے میں اب فائدے کیا کیا ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو نائٹرک آکسائیڈ ہے جب آپ کی بلیڈ فلو کو بڑھاتا ہے تو جو پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کا بلیڈ پریشر نارمل رہنا شروع جاتا ہے بڑی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا جو خون کی نالیاں وہ سکڑ جاتی ہیں تو ان کو سپورٹیو تھرپی کے طور پر ساتھ میں یہ دیا جاتا ہے آپ نے اکثر ایک ٹیبلیٹ کا نام سنا آگا نائٹرو گلیسرین نام سے یہ ہائی بلیڈ پریشر کے مریضوں کو دی جاتی تھی جب ان کا بلیڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا تھا تو ان کو دی جاتی تھی یہ بھی نائٹرک آکسائیڈ کو ہی پروڈیوز کرتی ہے تو یہ اس لیے ان کو دی جاتی تھی تو ہائی بلیڈ پریشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں بلیڈ پریشر نارمل رہنے کے لیے ان کو نائٹریٹ ہونا ان کی باڈی میں ضروری ہے اچھا جب ان کا بلیڈ پریشر نارمل رہے گا تو دوسرا فائدہ ان کو کیا ہوگا ظاہر ہے جب خون اچھا رہے گا تو دل کی طرف جو خون لے کے جا رہا ہے وہاں پہ کوئی کلوٹ نہیں بنے گا تو آپ ہارٹ اٹیک سے بچ رہیں گے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو آپ کے گھر میں اگر کوئی پیشنٹ ہے ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو وہ نائٹریٹ نام کی دوائی پہ ہوگا تو یہ کیا کرتے ہیں یہ نائٹرک اوکسائٹ کو پروڈیوز کرتے ہیں نائٹرک اوکسائٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں جس کے ویسے وہاں پہ بلیڈ کلوٹ نہیں بنتے ہیں وہاں پہ خون کی جو نالیاں ہیں وہاں پہ بلیڈ فلو اچھا رہتا ہے اور ایز ای ریزلٹ آپ کا ہارٹ ہل دی رہتا ہے اچھا نمبر تین پہ جو اس کا تیسرا فائدہ ہے وہ ایسے مریضوں کے لیے جن کو ایریکٹائیڈ ڈسونکشن کی پرابلم رہتی ہے جن کو ایڈی کی پرابلم رہتی ہے جن کو ایریکشن کم ہوتی ہے ان کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو ایڈی کے مریض ہیں وہ ویاغرہ نام کی ایک ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں اب ویاغرہ کرتی ہے کہ وہ بھی نائٹرک اوکسائٹ ہی بناتی ہے تو جو ویسے ویاغرہ تھی وہ پہلے اس پہ آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ پہلے جو تھی 1998 سے پہلے جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے جن کو انجائنا تھا جن کو چسٹ پین رہتی تھی کارڈیو بسکل اور کوئی پرابلم چل رہی تھی ان کو دی جاتی تھی کیوں دی جاتی تھی اس لیے دی جاتی تھی کیونکہ وہ نائٹرک اوکسائٹ کو بناتی ہے لیکن جو ہی ان نے ٹرائل میں ڈالا اور دیکھا کہ لوگوں کی ایڈی کی پرابلم ٹھیک ہو رہی ہے تو فوری طور پہ جو ہے فائزر نے اس کو پیٹنٹ کروا کے اس سے تین بلین کم آ لی ہے اینیوے اسی لیے ان کو یہ دی جاتی ہے یعنی جو ایڈی کے مریض ہوتے ہیں جنہیں ایریکٹرائل ڈسفنکشن کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ جب ویاغرا کھاتے ہیں تو اس سے بلیڈ فلو بڑھتا ہے نائٹرک اوکسائٹ اس بلیڈ فلو کو بڑھا دیتا ہے جس کے ویسے ان کی ایریکشن تھوڑی لمبے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں تو ایڈی کے مریضوں کے لیے بھی اس نائٹرک اوکسائٹ کا ہونا ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ کیا کیا فائدہ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کے جو پیرانیزل سائنس ہوتے ہیں جو ناک کے ایڈگر سائنس ہوتے ہیں یہاں پہ بنتا ہے وہاں پہ بھی یہ برانکو ڈائیلیٹر کا کام کرتا ہے جو آپ کے لنگز ہیں وہاں پہ جو ایک ٹری بنا ہوتا ہے جو اس کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں وہاں پہ آکسیجن والا خون بھیجنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا وائیڈ کر دیتا ہے تو آکسیجن اچھے سے پہنچتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے جو نرو سیلز ہوتے ہیں جو نروس سسٹم ہے اس کو بھی امپروو کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کی آنکھوں کے لیے وہاں پہ یہ نیورو ٹرانس میٹر کا کام کرتی ہے تو آپ کی ڈائیجیشن کو اچھا کرنے کے لیے آپ کے آنکھوں کے ہلتھ کے لیے میمری کو امپروو کرتی ہے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے آپ کے مائٹرو کانڈریہ کو بوسٹ کرتی ہے جو آپ کی انرجی کا پاور ہاؤس ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے اور آپ کو انرجی لیولز اچھے فیل ہوتے ہیں تو اس کے یہ تو کافی سارے فائدے ہیں اچھا اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اگر اس کے اتنے ہی فائدے ہیں تو ایسی کونسی چیز ہے جس سے ہم اپنی نائٹرک آکسائیڈ کی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں یا نائٹرک آکسائیڈ کو انکریز کر سکتے ہیں پہلا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے جس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں لگیں گے اور آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے پہلا نیزل جو سائنس ہوتے ہیں نیزل کیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ بنتی ہے تو اس کو آپ انکریز کر سکتے ہیں سمپل نیزل بریدنگ سے ناک کے ذریعے سانس لینے سے جہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے یوگا میں دیکھا ہوگا یوں آپ نے سیدھا بیٹھنا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ناک کے ذریعے سانس لینے اور موہ کے ذریعے اس کو چھوڑنا ہے جیسے آپ یہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اور یہ دن میں چار سے پانچ دفعہ کرنا ہے دو دو منٹ کے لیے اس سے آپ کا بلیڈ پیشر پلکل نارمل ہو جائے گا اچھا دوسرا جو طریقہ ہے وہ نیزل ہمنگ ہے یہ نامنگ کیا ہے جیسے آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہو تو آپ کہتے ہیں تو بس آپ نے یہ کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے جیسے آپ نے ناک کے ذریعے ایک لمبی سانس لینے ہے تو یہ نیزل ہمنگ ہوتی ہے اس سے بھی آپ کا جو نائٹرک آکسائیڈ ہے وہ پندرہ سے پیس ٹائم زیادہ بنے گا اگر آپ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اور یہ کرنا کب ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چار سے پانچ دفعہ دن میں دو دو منٹ کے لیے صرف یہ سیشن کرنے ہیں آرام سے آپ نے ریلیکس حالت میں بیٹھ کی اس کے علاوہ یہ جو نائٹرک آکسائیڈ ہے یہ رننگ کرنے سے اور واک کرنے سے بھی تھوڑا بہت بنتا ہے پڑتا ہے تو آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتر طریقہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا اب کون کون سے ایسی خوراک ہیں کون کون سے ایسے کھانے ہیں جن کے اندر نائٹرک آکسائیڈ ہوتا ہے دیکھیں کہ خوراک کے اندر نائٹرک آکسائیڈ نہیں ہوتا ہے اس میں نائٹریٹ ہوتا ہے جو بعد میں آپ کے جو موں کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گٹ کے بیکٹیریا ہوتے ہیں اسے نائٹرک آکسائیڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں کون سے چیز میں نائٹرک آکسائیڈ ہوتا ہے جیسے بیٹس کے اندر جو بیٹ روٹ ہوتی ہیں جو چوکندر ہوتا ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سو اس کے اوپر ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے چوکندر کے اوپر اچھا یہ جو بیٹ روٹ ہیں اس کو آپ سیلڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ اسے جوس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں سبزی کے طور پر بھی لیکن یہ ہے کہ سبزی جیسے ٹیپیکل پاکستانی پکاتے ہیں ویسے نہیں پکانی بہت زیادہ اس کو بھون کے وہ بناتے ہیں تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اچھا جو سیکنڈ جس کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انار انار بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا جوس پر استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے جو ہے وہ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین پر جو گارلک ہوتا ہے لیسن ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ کا بلڈ پرشور تھوڑا ہائی رہتا ہے آپ لیسن کھاتے ہو سڈینلی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی نارمل ہو گیا کافی بہتر ہو گیا تو اس میں بھی وہ نائٹرک اوکسائیڈ کو ریلیز کرتا ہے بلڈ پرشور کو بہتر کرتا ہے وائٹ کرتا ہے خون کی نالیوں کو سو اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں نمبر چار پر جتنے بھی سٹریس فروڈز ہیں جیسے لیمون آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لیمون نے چوڑ کے آپ نے پیا تھوڑا بہت آپ کو سر کا در ٹھیک ہو گیا تو بلڈ پرشور جو ہائی تھا تھوڑا بہت کام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گاجر کے اندر مولی کے اندر جو نٹس ہیں ان میں بھی بہت ہوتا ہے جیسے اگر آپ نٹس میں جو ہے وہ بادام استعمال کر رہے ہیں کاجو استعمال کر رہے ہیں اکھروٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے سیڈز کے اندر بھی سب میں ہوتا ہے پمکن سیڈز میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جن میں نائٹرک اوکسائٹ زیادہ ہوتا ہے انہیں آپ اپنی ڈیلی کی لائف میں تھوڑا تھوڑا کونٹریٹی کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اب کون سے ایسے سپلیمنٹ ہیں تو سپلیمنٹ دو ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے دو امینو ایسٹ ہوتے ہیں ایک ایل آرجینین کر کے ملتا ہے تھوڑے دن پہلے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایل سٹرالین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہوتے ہیں ان کے اندر نائٹرک اوکسائٹ ہوتا نہیں ہے یہ بننے میں مدد کرتے ہیں ان کے اندر کچھ ایسے امینو ایسٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ نائٹرک اوکسائٹ بنانے میں مدد کرتے ہیں سو یہ جو سارے طریقے ہیں ان سے نائٹرک اوکسائٹ بنتا ہے لیکن جو بہتر طریقے ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نیزل بریدنگ نیزل ہمینگ واک کرنا دعا ہوں یاد رکھے گا اللہ حافظ